اسلام علیکم دعا گر تو آپ سارے اچھے سے رہیں سارے خوش رہو آج کی ویڈیو ہے کون سا موبائل ہے ریال می سیون ریال می سیون کھالی ویبریٹ ہوتا ہے جب ہم آن کرتے ہیں آن لی ویبریشن کرتا ہے تھوڑی سی بس آن بھی نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم کیا سیکھیں گے آج ریال می سیون اس کا سی پیو کون سا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم فلیشنگ کر سکتے ہیں ریال می سیون سی پیو ٹائپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے میر جان اب یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کون سا سی پیو لگا ہے اس میں ایم ٹی کے میڈا ٹیک ٹھیک اب اس کو ہمیں آن لائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم خود ہی کر لیں گے ریال می سیون فلیش فائل ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یہاں سے یا گیا ریپیر می موبائل کی ویب سیٹ یہاں سے پہلے نمبر کی ہم فلیش فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے میر جان فون ڈیڈ ہے نہیں تو میں انفارمیشن نکال دیتا کونسی فائل ہے ٹھیک ہے نا اب چلو تو کیسے ہی کر لیں گے ایک ساب سے یہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے فائل جو میں نے آرڈی کر کے رکھی ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیے اچھے سے میرے بھائی تو اب کیا کرتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے اچھے سے دیکھ لو شور نہیں کرنا اور کومنٹ باکس میں بتا دیا بتا دینا کون کونسی ویڈیو چاہیے تو کل سے میں کوشش کرتا ہوں وہ والی ویڈیو دینے کی ٹھیک ہے یہ جب تک انزب ہوتا نا تب تک میں آپ کو سمجھا دوں گا جتنے بھی آپ ضروری نہیں ہیں یہ ریال میہی کر لوگی آپ اپو کا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے سیمسنگ کا کیوں نہ ہو جو مرضی ہو آپ ایسے ہی کر لوگی ٹھیک ہے جو مرضی ہو بس ایمٹی کے سی پی او ہونا چاہیے آپ بالکل اس کو فری فلیشنگ کر سکتے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے چاہے اس کے پاس اس میں ایم ایم سی لگی ہو ایم سی پی لگی ہو یا یو ایف ایس اگر سی پی ایمٹی کے ہے تو بالکل آپ ایسے ہی کر لوگی تو سب سے پہلے ہم انلاک ٹول اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے انلاک ٹول اوپن کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا جیسے یہ ریالمی فائل میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے تو اس کے لئے ہمیں سرویس سینٹر کا ٹول چاہیے ایم ایس ایم ٹول لاغ ان آئی ڈی پاسورڈ بھی چاہیے تھا تو پھر ڈیریکلی ہم فلیش کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں ویسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ایسے فون آن ہو جاتا ہے 99% تو آن ہو جاتا اگر نہیں ہوتا تو کوئی ایک آدھا فون ہوتا جس کو ویسے پھر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم فائل خود بنا لیں گے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کو دی تھی تو پتہ ہی آپ کو پھر ہیکر کا بلا ہو گیا جس نے وہ ڈیلیٹ کر دی تو اس لئے پھر بار بار چڑھانی بڑھتی ہے ٹھیک ہے اور نیو یوزر بھی آتے نا ہماری چنل پہ تو ان کے لئے بھی چلو چلو یہاں سے کاپی ایڈرس کرتا ہوں میں جہاں پہ میں نے انزپ کر کے کیونکہ پھر بعد میں پتہ نہیں چلتا کہاں پہ فلیش فائل ہے یہاں پہ ایڈرس کاپی کیا میں نے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا فون آپ کے سامنے ہے انلاک تو میں اپن کر رہا ہوں یہاں پہ ہم کہاں پہ جائیں گے انڈرائیڈ پہ یہ انڈرائیڈ فولڈر ہے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ کہاں پہ او ایڈرس پی جو ہے نا ایڈرس پیش کرتا ہوں گا نہیں تو ڈریکلی وہاں سے فائل لیا کنٹرول بھی کر کے یہ آگیا ہے او ایڈرس پی فائل ایک ہی آگیا ہے تو اس میں بہت ساری فائل ہے پر او ایڈرس پی فائل ایک ہی آگیا ہے یہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے اب پانچ دس سیکنڈ میں یہ ہمیں فائل اسی فولڈر میں بنا کے دے دے گا سیکیٹر فائل ٹھیک ہے جس سے ہم ایس پی فلیش ٹول سے بھی فلیش کر سکتے ہیں کسی یو ایم ٹی باقی ٹول سے بھی کر سکتے ہیں اور انلاک ٹول سے بھی کر سکتے ہیں دیکھو یہ ہے نا وہ فولڈر اوپن کیا ہے میں نے یہ دیکھو اس والے فولڈر میں اس نے فائل بنا دی ٹھیک ہے میرے بھائی کتنے سیکنڈ میں بنا دی جلدی بنا دی ٹھیک ہے نا اب ہم کہاں پہ جائیں گے میڈا ٹیک پہ جائیں گے کیونکہ ایم ٹی کے فون ہے اب یہاں پہ فائل ہم نے وہ جو ہم نے بنا دی اسی فولڈر میں جائیں گے یہاں پہ ایڈرس فیشٹ کرتا ہوں میں یہ اوپن کرتا ہوں یہ پہلا والا فولڈر اوپن کرو یہ سیکیٹر فائل آگی ٹھیک ہے اوپن کیا میں نے یہ فائلیں آگئی نا اب یہاں پہ فلیش کا بٹن کلک کرتا ہوں یہ فون ہے نا اس کا بیک ڈکن مطلب ایسے ہی کھلا ہوا فون آگیا ہمارے پاس تو اس لئے تھوڑا بہت ٹینچن ہو جاتی ہے اس کو دیکھو دونوں ویلیوم مجھے دبانی ہے تو تھوڑا بہت وہ ہو جائے گا اب کسی کی ہیلپ لینے پڑے گی دونوں ویلیوم دبا کے اس کے بعد میں یو ایس بی ان کر لوں گا فون ہمارا سچاف ہے بیٹری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں چلو جی ہو گیا کنیکٹ آپ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب جب یہ فلیشنگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ایف آر پی لگی ہوگی تو ایف آر پی میں یہاں پہ اگر ایف آر پی کر لیں گے تو ایرر کیوں ہاتا وہ کہاں سے فکس ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لینا اچھے سے ٹھیک ہے نا تھوڑا بہت ٹائم تو لگی جائے گا یہاں پہ فلیشنگ میں کیونکہ یہاں بھی لائیو چل رہا ہے تو اس لئے نہیں تو ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ کو میں تھوڑا بہت سپیڈ کر لیتا یہاں پہ پر نہیں ہو سکتا بہت سپیڈ کر لیتا بہت سپیڈ کر لیتا بہت سپیڈ کر لیتا موسیقا 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 فون تو ایسے آن خود ہی ہوتا ہے پر اگر کوئی فون نہیں آن ہوتا تو ایک بار بیٹری ریمو کر لو دوبارہ لگا لو آن ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھتا ہوں میں یہاں پہ فون آن نہیں ہو رہا کیا ہو گیا بیٹری ریمو کر کے لگاتا ہوں اب آن کر کے چیک کرتے ہاں ہو گیا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو آن ہونے کو اس کے بعد میں پھر دیکھتا ہوں ایف آر پی قرار اس بزارہ آن уж اگر عیقikte بیٹری رzus موسیقا 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 نہیں ہوا اس کا مطلب انڈرائیٹ 11 ہے اس میں یا 12 ہے 2 ہیش بھی کرتے ہیں نہیں ہوا چلو یہاں سے بھی چیک کرتے ہیں یہاں سے ایفار پی کا سین کیا ہے ہاں ایفار پی لگی ہے اب تو ویڈاوڈ پی سی بھی بائی پاس ہو جاتا ہے آرام سے سیٹنگ میں جاؤ ریسٹور کر لو کام ختم پر یہاں سے ایک ہی کلک سے ہو جائے گا اب ایرر کیوں آتا تھا وہ بھی دیکھ لینا آپ چلو سوچاو کر لیا میں نے اب کیا کرتا ہوں میں لیپ ٹاپ سے میں یو ایز بھی نکال کے رکھتا ہوں یہاں پہ ایفار پی پہ کلک کیا ہے میں نے اب یہاں سے دونوں ویلو میرے کو دبانے پڑیں گے ہاں یہ یو ایز بھی ان کرنا ساکر بھی کرنا ٹھیک اب دیکھ لیجئے یہ آگیا فیل فیل کیوں آگیا ہم نے یہاں پہ ایریز ایفار پی کبھی کبھی یہاں پہ ایم ٹی کے پہ آ جاتا تھا ہم اپو پہ جائیں گے یہی موڈل سیلیکٹ کر لیں گے پھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ابھی فون ہمارا کینیکٹی ہے دیکھتے اگر ایسے ہوتا ٹھیک نہیں تو ریمو کر کے دوبارہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ریل می سیون یہاں پہ ایریز ایفار پی ہے ایسے تو نہیں ہوگا کیونکہ کینیکٹی ہے نا آ رہی وہاں پہ فیل جو آ گیا تھا ٹھیک ہے اب میں لیپ ٹاپ سے یو ایس بی نکال رہا ہوں تو وہاں سے پھر کسی سے حلب لینی پڑے گی یہاں پہ کیونکہ اگر فون بند ہو جاتا نا آسان ہو جاتا دونوں ویلوم دبا کے لیپ ٹاپ سے میں نے نکال کے رکھا ایریز ایفار پی پہ کلک کیا یہاں پہ دونوں ویلوم دبانے پڑیں گے میرے کو فون کی یو ایس بی جو ہے نا لیپ ٹاپ سے نکل ہوئی ہے یہاں پہ آپ نہیں دیکھنا یو ایس بی لگی ہے دیکھو اب جو گاڑی کرنا پڑے گا یہاں پہ میں نے ویلوم اپ ڈاؤن دبا کے رکھے ہیں اس کے بعد یو ایس بی لیپ ٹاپ سے ان کر لوں گا میں ٹھیک یہ دیکھ لیجئے چلو ہو گیا اب تو کنیکٹ ہاں ہو گیا اب کوئی فیل نہیں آئے گا کچھ نہیں ایک ہی کلک سے ایفار پی بھی ختم ٹھیک ہے کوئی بیس پندرہ سیکنڈ میں ایفار پی بھی نکال دی اس نے چلو فون تو آن ہونا چاہیے خود دی شاید ابھی بھی ڈرم بھی کرے گا اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا ہم فلیش فائل جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اگر ایک فائل سے آپ کا فون فلیش نہیں ہوتا تو سمجھ لینا آپ کا فون جو ڈیڈ ہے تو دوسری فائل ٹرائی کر لینا تیسری فائل ٹرائی کر لینا ایسے ہوتا ہے تو میرا کیا ہوا یہاں سے وہاں سے ایفار پی نہیں ہوا تھا یہاں سے ہو گیا پھر مارڈل نمبر لگا گیا تو کوئی کوئی وہاں سے بھی ہو جاتا اگر یہ فون پیک ہوتا نا ہو سکتا ہے میں وہاں سے ہی کر لیتا پر دکت ہو رہی تھی نا مجھے کنیکٹ کرنے کے لینا ٹھیک ہے جی تو آج کی کلاس یہاں تک ہی ہے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو کے لیے پچھے لگی ہوگی اور آپ سب کو بھی تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اور پیار اسی کومنٹ کر لینا اور یہ بھی بتا دینا کون کون سی ویڈیوز چاہیے ہوں گی بتایا کر لو ویسی ہی ویڈیو آپ کو دیا کر لوں گا اور دوسری چینل جو نیچے ڈسکرپسن میں ہے اس پہ بھی جانا کیونکہ وہاں پہ بھی میں ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں اوکے دوستو اللہ حافظ موسیقی موسیقی